گروہ رام سوروپ اپنے ششوں کے ساتھ آشرم کے لیے بکشا ٹن پر نکلے تھے وہ اپنے گروہ پل میں بھوجن کی ویوستہ بکشا مانگ کر ہی کیا کرتے تھے جب وہ ایک قصبے سے دوسرے قصبے کی اور جا رہے تھے راستے میں کھیت بدھار ملنے لگے کسی کھیت میں ہری بھری فصل کھڑی تھی تو کوئی کھیت بنجر آ رہا تھا ایسے ہی ایک بنجر کھیت پر کسان کچھ بوائی کرنے کے لیے کھیت کو جوت رہا تھا وہی پیڑ کے نیچے اس نے اپنا سارا سامان پوٹلی آدھی رکھا ہوا تھا گروہ رام سوروپ کے ششوں میں ایک ششے شرارتی تھا وہ شرارتی صبحاؤ کے کارن کشان کی رکھی ہوئی پوٹلی اٹھا لیا گروہ رام سوروپ کو جب گیات ہوا کی اس کے ششے نے شرارت کی ہے پتر اس پرکار تم اس گریب کسان کی پوٹلی چورا کر اسے کشت دے رہے ہو یہ کاریت تمہیں شعبہ نہیں دیتا تم اس کسان کو دکھی کر کے اپنی ایشور کو دکھی کروگے تمہیں جو پیسے بھکشاں میں ملے ہیں اسے لے جا کر اسی استان پر پوٹلی سہیت رکھ دو اور پھر کسان کا بھاو دیکھو ششے نے ایسا ہی کیا وہ پوٹلی اور پوٹلی کے نیچے بھکشا میں ملے ہوئے پیسے رکھ آتا ہے گریب کسان کافی دینوں سے پریشان تھا اس کے گھر میں اس کی ماتا کی طبیعت خراب تھی دوائی کے لیے کچھ پربند نہیں ہو پا رہا تھا جب کسان کھیت کا کام نپٹا کر بیٹھا اور اس نے اپنی پوٹلی اٹھا کر دیکھی تو اس کے نیچے کچھ پیسے تھے اس نے ادھر ادھر دیکھا کینٹو کوئی نظر نہیں آیا کسان پیسے لے کر بہت خوش ہوا اور اوپر دونوں ہاتھ کرتے ہوئے ایشور کو دھنیوات کرتا رہا سمبوتے اس کے ماتا کے لیے دوائی کا پربند ہو گیا تھا وہ خوشی سے آسو بھاتا اور دونوں ہاتھ سے پوزتا جاتا یہ درشے گروہ اور رام صورف ان کے ششے چھپ کر دیکھ رہے تھے کسی بھی ویکتی کو دکھی کرنے کے بجائے اگر خوش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ خوشیاں دو گنی ہو جاتی ہے دوستو یہ چھوٹی سی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تھانکس فور ووچن